نمسکر دوستو میں ہوں سنجیب سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وزڈم ورڈ میں آج ہم ہندی میں ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ڈائریکٹر کرسٹوفر نولان کی بہترین مووی دا پریسٹیج کو تو چلیے شروع کرتے ہیں لنڈن میں اٹھارہ سو نبے میں روبرٹ اینجیر اور ایلفرڈ بورڈن دونوں مجیشن ساتھ میں کام کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں جان کٹر ایک بار ایک ٹرک کرتے سمیں اینجیر کی وائف جولیا کی ایکسیڈنٹلی موت ہو جاتی ہے جس کا دوش اینجیر بورڈن کو دیتا ہے کیونکہ اس نے ہی جولیا کو ٹرک کے سمیں گلت گانٹ باندی تھی اس حادثے کے بعد دونوں مجیشن الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے شو میں گھس کر ایک دوسرے کے شو کو لائیو آڈینس کے سامنے خراب کرتے تھے اور ایسے ہی بورڈن کے ایک ٹرک میں آڈینس میں سے نکل کر اینجیر گن میں اصلی گولی ڈال کر بورڈن پر شوٹ کرتا ہے جو اینجیر کے ہاتھ میں لگتی ہے جس میں اس کی دو انگلیاں جکمی ہو جاتی ہیں اور ایسے ہی بورڈن بھی اینجیر کی ایک کبوتر والی ٹرک میں گھس کر ٹرک کو خراب کرتا ہے ایک دوسرے سے بہتر پرفارم کرنے کا جنون دونوں میں بڑھتا ہی جاتا ہے جب اینجیر بورڈن کی ٹرانسپورٹڈ مین والی ٹرک دیکھتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں پہ بلیو نہیں ہوتا کہ وہ یہ کیسے کر پاتا ہے اینجیر بورڈن کی ڈائری چرا کر اور اس کو کٹر کی مدد سے ڈیکوڈ کرتا ہے جس سے وہ امریکہ پہنچ جاتا ہے سائنٹیسٹ نکولا ٹیسلا کے پاس ٹیسلا ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں جس میں وہ ایک ایسی مشین بنا رہے ہیں جس سے کسی بھی چیز کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ مگر مشین گڑبڑی کے قارن ٹرانسپورٹ کی جگہیں کلون بنا دیتی ہے ٹیسلا کی چتاونی کے باوجود اینجیر اس مشین کو لنڈن لے آتا ہے اپنی نئی ٹرک دا ریل ٹرانسپورٹڈ مین پرفارم کرنے کے لیے اسی بیچ بورڈن کی وائف سارا سوسائیڈ کر لیتی ہے بورڈن کی دوہری شکشیت کے قارن جو کہ لاسٹ میں ریویل ہوتی ہے وہیں اینجیر دیبیو کرتا ہے اپنی ٹرک دا ریل ٹرانسپورٹڈ مین کا ٹیسلا کی مشین کی مدد سے مشین تھیٹر کے دوسری سائیڈ اینجیر کا کلون بنا دیتی ہے اور پہلا اینجیر سٹیج کے نیچے رکھے پانی سے بھرے ٹینک میں گر جاتا ہے اور ڈوب کر اس کی موت ہو جاتی تھی ہر ٹرک میں اور اس کا کلون جندہ رہتا تھا اگلی بار ٹرک پرفارم کرنے کے لیے جب بارڈن اینجیر کا شو دیکھتا ہے تو وہ سچ جاننے کے لیے سٹیج کے پیچھے جاتا ہے جہاں اینجیر ٹینک میں ڈوب کر مر رہا ہوتا ہے بارڈن اینجیر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور چلاتا ہے مگر جب سب وہاں پہنچتے ہیں تو سب کو لگتا ہے کہ اینجیر سے جلن کی وجہ سے بارڈن اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور بارڈن کو اینجیر کے قتل کے جرم میں اریسٹ کر کے اسے موت کی سجا سنا دی جاتی ہے اینجیر جیل میں بارڈن سے ملنے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی ٹرک اس سے کہیں بہتر ہے اور وہ اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے بارڈن اسے جندگی کی بھیق مانگتا ہے پر اینجیر اسے اگنور کر دیتا ہے بارڈن کو اینجیر کے قتل کے جرم میں فانسی دے دی جاتی ہے ایک انجان اینجیر کے تھیٹر میں گس کر اس کو شوٹ کر دیتا ہے اور وہ ریویل کرتا ہے کہ وہ فالن ہے بارڈن کا آئیڈنٹیکل ٹوین برادر فالن سارا سے پیار کرتا تھا اور بارڈن اولیویا سے ایڈنٹیکل ٹوین برادر کی بات صرف بارڈن اور فالن کو ہی پتا تھی اور کسی کو بھی نہیں اس لیے ہی جب بارڈن سارا کے پاس ہوتا تھا تو اسے پیار نہیں کرتا تھا اور سارا سوسائیڈ کر لیتی ہے فالن اینجیر کو مار کر اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لیتا ہے فالن اپنی بیٹی جیس کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں تھیٹر میں اینجیر کے بہت سارے کلون ٹینک میں سڑ رہے ہوتے ہیں دوستو کلائمیکس میں بارڈن اور فالن کے آئیڈینٹیکل ٹوین برادر ہونے کا راج ریویل ہوتا ہے وہ اتنے ڈیڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ یہ راج کسی کو کبھی نہیں بتاتے اور ایک کی انگلیاں کٹ جانے کے بعد دوسرا بھی اپنی انگلیاں کٹ لیتا ہے تاکہ کسی کو کبھی بھی کچھ پتا نہ چل سکے سو ہوبیو گائز لائک می ایکسپلانیشن سو پلیز لائک اور شیئر دس ویڈیو اور سبسکرائب می چینل اور تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو